آگئے زارو قطار رونے لگے شہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے فرمایا لوگو تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ کا نام آیا مجھے خدیجہ کی ساری عادیں یاد آگئی جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لارلی بیوی ہے اللہ اکبر اس وقت نکاہ میں آئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اللہ اکبر انتخاب میرا عزیزو اس وقت ہو گیا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دو جگہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے گئی دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا اولاد آپ کی تھی ہند بھی آپ کے بیٹھے تھے حالہ بھی آپ کے بیٹھے تھے اللہ اکبر سیدہ خدیجہ تلکبرہ اتنی پاک بازورت تھی کہنے لگی اللہ غنی مکہ کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا بیت اللہ شریف کے باہر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا عورتیں آپس میں کٹی ہو کے کھیل کود کیا کرتی تھی ایک دوسرے سے پیار محبت کی اظہار کیا کرتی تھی اتنے میں ایک راہی بایا اور آکھے کہن لگا اللہ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا تمہارے سے میں قدروں والی وہ عورت ہوگی جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑی تھی کلمہ میں نے بھی نہیں پڑا تھا اسلام کی اکانیت نہیں آئی تھی اس وقت کے دور میں جیسے خدا کو یاد کرتے تھے میں نے جھولی پھیلا کے کہہ دیئے الہی اگر میرا نصیبہ جاگ جائے گا کالی کملی والا دولہ بلکہ میرے دروازے پہ آ جائے گا کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جھولی پھیلا کے مانگوں گی اللہ پاک مجھے دینے میں انکار نہیں کرے گا اللہ اکبر پاک بازی تو آپ کی مشہور تھی دیانت داری تو آپ کی مشہور تھی آپ کے والد بہت امیر آدمی تھے اللہ غنی انتقال ہو گیا سارا مال سیدہ خدیجہ بنت خیلت کے حصے کے اندر آیا اتنی بڑی تاجرہ تھی مکہ کے اندر ان کی کوئی نظیر نہ تھی آس پاس کے علاقے کے اندر ان جیسی تجارت کرنے والا نہ تھا لیکن اتنی پردے دار تھی کبھی تجارت کرنے کے لئے مارکیٹ میں نہ آئی اپنے غلام میسرہ اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے ذریعے تجارت کیا کرتی جی اللہ اکبر کہنے لگی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے کے لئے چلے جائیں اس سال مکہ کے اندر کہتا گیا جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو تو خدیجہ تلکبرہ کی تجارت کمان لے کے چلا جائے رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر چچا جان انکار تو نہیں کرتا لیکن میرا مزاج بن گیا کہ جھولی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں پھیلے گی پچیس سال ابھی اللہ نے بہت نہیں فرمایا ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں ادھر سے دروازے کی کنڈی بجی پتہ لگا جناب نفیسہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا بعد میں بھی مسلمان ہو گئی حضرت نفیسہ دروازے پہ کھڑی ہے اور کہنے لگی ابو طالب خدیجہ کا اللہ اکبر مکہ کی تاجرہ کا پیغام لے کے آئی اگر تیرا بھتیجہ محمد ابن عبداللہ اگر خدیجہ تلکبرہ کا مان لے کے ملک شام چلا جائے تو حصہ برابر کا ملے گا جوڑے آسمانوں پہ بڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کوئی اطراز نہیں جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نے غلام محصرہ کو ساتھ کر دیا کا تین باتوں کا خیال کرنا کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ ڈالنا جو ہی کہے کر دینا اور جب مکہ سے ملک شام کی طرف جائے راستے کے حالات معلوم کرنا کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور دیکھنا جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہے غلام محصرہ کہتے ہیں مجھے چوتھا دل تھا اللہ اکبر آپ کے چال ڈال سے آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان گیا یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا سردار بن کے آیا ہے انوکھائی انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا مکہ کے تاجیر اپنا تجارت کا سوال لے کے ملک شام چلے گئے لوگوں کی منتیں کرتے تھے ہمارا مال خرید لو ہمارا مال خرید لو لیکن کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا نوکھا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے سارے ملک شام میں جو دائیں بائیں سے مارکٹوں میں تاجیر آئے تھے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے کہن لگے کسی کا مان لے یا نہ لے اس ہستی کا مان لیں گے اللہ اکبر میں اس سے رہا کہتے ہیں اللہ گیارہ گناہ میں اس مال کے اندر نفع ہوا واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سفر کی تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے ارام کرنے لگے سامنے راہیب کا مقال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی کتاب لے کے آیا اور آکے کہن لگے یہ کون ہے کمکہ کا ایک تاجیر ہے ایک نوجوان ہے جو کسی کا مال میری مالکن کا غلع مال لے کے آیا ہے وہ تاجیر کہن لگا تو جانتا بھی یہ کون ہے کہن لگا آزا رحمت للعالمین آزا سید المرسلین آزا خاتم النبیین وہ کہن لگا میں یہاں تو یہ کیا کہہ رہے کہ یہ دیکھ ہماری کتاب تو رات کے اندر لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا تھا اگ اس درخت کے نیچے کوئی آکے بیٹھے گا وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوگا تجھے تو محمد ابن عبداللہ نظر آ رہا ہے میری آگ سے دیکھ یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہے لے جائیں جلدی مکہ جناب خدیجہ تلکبرہ کے پاس آپ کا غلام پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ کی منلی ہم تو مکہ کا تاجر سمجھتے تھے تو رات کے جاننے والے نے سیدو خاتم النبیین رحمت اللہ علمین کہہ دیا سیدہ خدیجہ تلکبرہ کہنے لگی اللہ ہو اکبر میں نے فوراں جناب نفیسہ اپنی خاتمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آم اس سے نکاح کریں گے میری نکاح کرنے کی خواہش ہے اسلام نے میرے عزیزو اتنی بڑی بات یہاں سمجھا دی فرمایا اگر بیٹی کہی رشتہ کرنا چاہے تو اپنی رضا مندی اپنے ماں باپ کو ظاہر کر سکتی ہے لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے بچہ کہتے ہیں رات کو بارہ بجے اسکریم دلا کے لاؤ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرے گا بچہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے باپ کبھی کندے پہ بٹھائے گا کبھی سینے پہ چھلانگیں لگوائے گا چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے باپ پہاڑوں جتنا وزن برداز کر لیتا ہے لیکن زندگی کے سب سے بڑے مرنے میں قدم رکھنے کے لیے باپ اپنا فیصلہ کرتا ہے فرمایا او لوگو خبردار جب ماں باپ اپنا فیصلہ تھوپنے لگ جائیں گے اپنا فیصلہ منوانے لگ جائیں گے تو کوٹ میریج کا رواز زیادہ ہو جائے گا گھر کے اندر سے بھاگنے کا رواز زیادہ ہو جائے گا ترفین کی بات اسلام کر رہے اگر کوٹ میریج کریں گے تو جوڑا تب بھی برباد ہو جائے گا اگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے اگر ماں باپ اپنی مرضی دونوں پہ ڈالیں گے اگر دونوں میاں بیوی کا مزاج نہ بنے گا تو گھر کا مول تب بھی خوش نگنا خوش گوار ہو جائے گا اگر بیٹے سے پوچھا تنہیں شادی کہاں کرنی ہے تو بیٹا کہنا میں نے یہاں اگر بیٹی سے پوچھ لیا تو اس کے اندر حرش کوئی نہیں ہمارے ہاں غیرت کے نام پر تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو کہہ رہی میں یہاں شادی کروں گی تیری جرت کیسے ہوئی سب سے پہلی مثال سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے قائم کر دی خود اپنا پیغام اپنے رشتے کا دے کے بھیجا فرمایا غیرت والے ہوں غیرت والے غیرت والے غیرت والے ہوں اور غیرت کا دامن ہاتھ میں تھام رکھ میں رکھ کر غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا چاہئے اس سے کیا ہوگا بچی جاں جائے گی خوشگوار جنگی گزارے گی اور آپس کے اندر میرے عزیزو خوشگوار جنگی کے اندر گزارنے میں آپ کو مجھے آپ کی دعاوں کا زیادہ ہاتھ ہو جائے گا جناب ابو طالب کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اللہ کے پاک پیغمبر شرمی لے تھے فرمانے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو کرے گا میرا چچا ہی فیصلہ فرمائے گا پیغام عورت کا اختیارات سارے رسول اللہ کو لیکن وہ حیثیت بڑا ہونے کے کہ جو کام کرے اسلام نے یہاں بھی یہ بتلا دیا فرمایا تم بے شک آقل ضرور ہو بالغ ضرور ہو اکل من ضرور ہو تجربہ تمہارے پاس بڑا ہے تمہاری کولیفکیشن بڑی امدہ ہے تمہاری تعلیم بڑی اچھی ہے بڑی بڑی ڈگنیاں تمہارے پاس ہے لیکن بڑا بڑا ہوا کرتا ہے اگر بڑے کی ہاں نہ ملا لوگے پروردگار عالم کی طرف سے اس معاملے کے اندر رحمت آ جائے گی برکتیں آ جائیں گی کائنات کا پاک پیغمبر جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے چاچے سے پوچھوں گا ہاں کرے گا تو آ کروں گا نہ کرے گا تو نہ کر دوں گا نفیسہ پیغام لے کی آئی خدیجہ اس نے تو یوں کہہ دیا کہہ لے گی لوگ میرے دروازے پہ نکاح کے پیغام بھیجنے میں نے بھیجا لگتا ہے جو محصرہ کہہ رہا ہے وہ واقعی ہستی کچھ اور ہی ہوگی سیدہ خدیجہ تل کبرا کہتی ہے اس دن میرے باغ جاگ گئے اللہ اکبر اس دن میرے وارے نیارے ہو گئے جب جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور بیج کے اندر جناب محمد الرسول اللہ دولہ بل کے میرے دروازے پہ آکے کھڑے ہو گئے اور میرے دروازے کی کنڈی بڑی ابو طالب کہنے لگے خدیجہ جو تُو نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو قبول کر کے محمد دولہ بل کے تیرے دروازے پہ آگیا ہے دو سھگے چچے اللہ اکبر کائنات کے نبی نے یہاں بھی درست دے دیا اے لوگو جب خوشی کا معاملہ ہو تائے چاچوں کو آگے کیا کرو خوشی کا معاملہ ہو اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو بڑے معاملے کے اندر اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو لیکن میرے عزیزو ہمارے پہ ایسی نامرادی چھا گئی ہم دوستوں کی آر کے چکر میں اپنے بڑوں کو میرے عزیزو الڈیگریٹ کر دیتے ہیں اپنے بڑوں کو دکیل دیتے ہیں اسلام میرے عزیزو اللہ اکبر حوصلے توڑنے نہیں آیا بلکہ حوصلے بڑھانے کے لئے آیا ہے پہلی شادی پچیس سال کے جوان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چالیس سال کی دو مرد بڑھولی میں بیٹھ کر دو مرد بڑھولی ہو چکی جناب خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب میرے ویڑے میں کالی کملی والے نے قدم رکھا میں نے کہا کملی والے آج دستور نرالہ ہوگا آج تو اور طریقہ نرالہ ہوگا آج اللہ اکبر تیرے کمرے میں آنے کا اعلید نرالہ ہوگا پھر محل کے اندر بھی دولے اپنی دولن کے کمرے میں جائیں گے شادیاں تو اس وقت کی اندر ہوگی لیکن صبح کو پوچھیں گے لڑکی سے بتا تیرے سور نے تجھے کیا دیا تھا کوئی سونے کا ہار دیا تھا کوئی انگوٹی دی تھی یا پیسہ دیا تھا خدیجہ کہنے لگی کملی والے اللہ اکبر آج انداز بدل دو میں اپنی بیٹھیوں کو بتانا چاہتی ہوں میں روحانی بیٹھیوں کو بتلانا چاہتی ہوں خامیت سے لیا نہیں کرتے خامیت کو دیا کرتے اپنی عزت قدموں پہ قربان کر دیا کرتے سیدہ خدیجہ کہتی آگے میرے پسامنے کڑے ہوئے میں نے تکیہ کے نیچے سے چالیس ہزار دینار نکالے اور آپ کے قدموں پہ لاکے رکھ دیئے میں نے کہا کملی والے یہ تو پیسوں کی بات ہے کسی موقع پر آپ جان مانگو گے تو قدموں پہ ڈھیر کرنے میں میں دیر نہیں کروں گی لبا کر کے دکھاؤ پڑھو تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور پھر امیر ترین عورت ہو کر کسی کے گھر امیر بیٹی چلی جائے ساس کو نیچے لگا کے رکھتی ہے دیورانیوں کا مو نہیں مارتی دیوروں کو تو کمرے میں گھسنے دیتی شور کو کہتی ہے ان سے کہہ دے میری چیزوں کو آدمی لگایا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ وَا خَدِیجَةِ الْقُبْرَا اما حلیمہ کو پتہ لگا میرا محمد بیٹا دولن لے کے آگیا سبحان اللہ مَا حلیمہ سادیہ رحمت دو عالم کے دروازے پر مبارک بات دینے کے لئے آئی اور کہنے لگی کملی والے دکھا تو سہی کونسی دولن لے کے آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جیسے سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے سلام کیا رحمت والے نبی کی پیاری دائیہ نے سر پہ ہاتھ پہ رہا ہوگا اللہ اکبر اما خدیجہ تلکبرہ حضور کا چہرہ دیکھنے لگ گئی آپ نے فرمایا کیا دیکھتی ہے کہ لگی امی دروازے پر آئیے میرا حق بلتا ہے میں ماں کو کچھ دوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بویں اپنی ساس کو گرایا نہیں کرتی بلکہ ان کے مقام کو اٹھایا کرتی ہیں خدیجہ کیا دے گی رضائی مادود پلانے والی ماں خدیجہ کیا دے گی حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدہ خدیجہ اٹھی اپنے غلام سے کہا چالیس بکریاں ارے کونٹ میری ماں کو لاکے دے دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے ساس کی تعظیم ایسے کی جاتی ہے اے لوگوں ہمارا تو نورتوں سے واضح پڑ گیا جو اپنی ماں کو سو رپیہ دیتے ہیں تہرے میرے گھر کے اندر جگڑا ہو جاتا ہے اللہ کے واضح تے اگر آپ نے گھر کی زندگی بنانی ہو تو اسلام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو سیدہ خدیجہ سیدہ سودہ کو پڑھنا پڑے گا ماں حلیمہ کی جھولی پھیلی اور کہہ لگی محمد اللہ اکبر یہ دولہ نہیں لے کے آیا ہے ساری امت پر خدا کا احسان لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی رحمت دعالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کبھی بھی خدیجہ کا دروازہ بجانا نہ پڑا آپ نے فرمایا جب بھی میں رات کو گھر آیا کرتا دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں آیا کرتا میری خدیجہ پردہ دروازے کھا تاکہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی ایک دل میں نے سیدہ خدیجہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دل میں نے خدیجہ سے پوچھا اے خدیجہ کیا بات ہے میں بھی مگنینے کی گلی یا مکہ کی گلی میں داخل ہوتا ہوں اے میری خدیجہ تو دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ سوڑا تیری دن رات میرے ساتھ گزری میں تیرے لیے تو میرے لیے ہنہ لیباس اللہ کون تم لیباس اللہ کم لیوالا تو گھر کی طرح مو موڑتا ہے قدم بعد میں آتا ہے تری نبوت والے جسم کی خجبو پہلے گھر کے اندر آ جاتی ہے کہاں چلے گے ہمارے مزاج جن کو قرآن کے سائے میں لے کے آئے تھے انہی کی وجہ سے زہر کھا کے مر رہے ہیں جن کو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے جن کو قرآن کے سائے میں جن کو ماں باپ کی دعاوں کے ساتھ لے کے آئے تھے یہ وہی ہے جو تیرے دروازے پرانے سے پہلے جن دروازے دروازے کی چوکٹ پر تیلڈا لگیا تھا یہ وہی ہے جن پر سے مرغی وار کر پانچ پانچ ہزار کے نوٹوار کے دیئے تھے کیا پتا تھا یہ گھر بسانے نہیں آئی گھر کو جا جلانے کے لیے آئی ہے جہنم کا اندر بنانے کے لیے آئی ہے پچیس سال کی عمر ہے اور چالیس سال کی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اکبر یہ کتنی پاک باز عورت ہے کتنی نیک عورت ہے اللہ اکبر رحمت دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے یہ تم ماں کے ساتھ پیار ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا جب التقال ہو گیا دس رمضان و مبارک میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ میں فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے پاک فغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرام فرمارے تھے اوے لوگوں اگر عورت پہلے سے بچے لے کے آئے ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے بچے چھوڑ کے آئے گی ماں باپ کے گھر چھوڑنا پڑے گا یہ تیری ڈیمانڈ ہے اس ماں سے پوچھ جس نے نو مہینے اٹھا کے تکلیم گزاری اس ماں سے پوچھ جس نے ڈائیس سال میرے عزیز و گود میں اٹھا کے زندگی گداری اسے یہی پتہ ہے کہ گھر کے اندر میرے بھائی دو روٹیاں دینے سے مجھے تنگ پڑ گئے اس لیے اللہ اکبر بچوں کی قربانی دے کے میں دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہوں اللہ اکبر حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے پہلے بیٹے مسجد نوی میں آئے اور آکے کہن لگے صحابہ اکرام کہن لگے بیٹھے تھے اور کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں سیدہ آج سا کہتی گھجرا بالکل ساتھ تھا دیوار میں چھوٹے چھوٹے سراخ تھے حالہ کی ستیلے بیٹی کی آواز بستر پہ کانوں پہ پڑ گئی فوراں اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا خدیجہ جلدی کھانا تیار کر میرا بیٹا حالہ آیا ہے میری خدیجہ کی نشان نہیں آئی ہے وہے لوگوں دنیا والوں کو بتلا دیا اور لا ستیلی ہوا کرے ان کے لئے زحمت بنا نہیں کرتے اسلام بھی رحمت کا سبق دے رہا ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے نکاح سے اور کیا تعلیم ملتی ہے اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ایک دن اتنا سارا گوشت لے کر آگئے اللہ کے نبی گوشت لے کر پھر اس گوشت کے خود ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے شروع کر دیئے پھر مجھے فرمایا آج سا اسے پکا اور اس کا شوربہ پتلا رکھنا اس کا شوربہ پتلا رکھنا ام المومینین کہہ لگی کھانے والے ہم دو جی ہیں میں سمجھیں سیدہ فاطمہ کے گھر بجوائیں گے میں سمجھیں فاطمہ اپنے بچوں کو لے کے آئے گی ہمارا دامات علی رضی اللہ تعالیٰ نہ لے کے آئے گا دچ لے کے آئیں گے یا میں سمجھیں میرا بابو بکر آئے گا عمر آئے گا دعوت ہوگی جب کھانا تیار ہو گیا میں نے ڈوئی چمچہ سالن میں چلاتے بوچھا میں نے کہا پاک پیغمبر شوربہ اتنا آپ نے کیوں کر دیا فرمایا تجھے پتہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہلیاں آئی ہوئی ہیں اللہ اکبر میں چاہتا ہوں میری خدیجہ کی سہلیوں کا کھانا میرے گھر سے پہنچے تاکہ میری خدیجہ کی سہلیاں یوں نہ کہیں کہ تیرے بات تیرے گھر والے کے دروازے پہ گئی تھی بھوکیوں کے آئی محمد دنیا والوں کو بتلا کے جا رہا ہے سسرال والوں کو گرایا نہیں کرتے بلکہ سسرال والوں کو عزت دے کے اٹھایا کرتے ہم نے تو گھروں کے اندر لڑتے دیکھا ایسی بات سنی ہے لڑکی کے ماں باپ آ جائیں لڑکا دروازے پہ دروازہ مار کے کہتے تیرے ہیں جا تو ہی مل میں تو نہیں ملتا اپنی جیب خرچی سے چاہے بسکٹ کا انتظام کر میں تو نہیں کرتا یقین ڈانو جب آپ کسی کے ماں باپ کا اعترام نہیں کرو گے تو مت امید رکھو کہ وہ آپ کے ماں باپ کو جھولی اٹھا کر دعا دے گی اللہ اکبر رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے مثال بلکے آئے سیدہ خدیعہ آئیشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے دروازہ بجا اللہ اکبر میں نے دروازہ کھولا کپڑوں پہ پیمد لگے ہوئے تھے شڑی ایک ٹوٹی ہوئی ہاتھ میں تھی بڑڑی عورت تھی اور آ کر کمرے کے اندر کمرہ کتنا بڑا تھا لیکن اسے نظر نہیں آ رہا تھا کمرے میں یوں کر کے جھانکنے لگ گئی اللہ اکبر کہنے لگے آئیشہ تیرا گھوٹ تیرا گھر والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اللہ اکبر سیدہ آئیشہ کہتی میں جواب دیتی اس سے پہلے حضور نے کروٹ بدلی اور مرحبا مرحبا کہ کے چرپائی سے کھڑے ہو گئے خود ہی دروازے کے پاس سلے گئے وہ عورت دروازے پر بیٹھ گئی وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی حضور اسے دیکھ کے رونے لگ گئے وہ آہستہ آہستہ حضور سے سوال کرتی اللہ کا پیغمبر آہستہ آہستہ اسے اسے جواب دیتا تھوڑی دیر بات فرماتے آہستہ کھانا تیار کر لے جلدی کھانا لے گیا اممہ کہتی میں سمجھے حلیمہ تو نہیں ہے شیمہ تو نہیں ہے اللہ اکبر نبی کی پھپی تو نہیں ہے یہ کون عورت ہے اللہ اکبر کھانا تیار کیا پھر فورا فرمایا آئیشہ جو میرے حصے کا دودھ ہے وہ بھی لے کے آجا میں آپ کے حصے کا دودھ لاکے رکھ دیا اپنے ہاتھوں میں یوں کر کے لیا فرمایا اسے پی لے پھر مجھے فرمایا آئیشہ تیرا کوئی دروازہ جوڑا ہو تیرا کوئی میلہ یا دھلا جوڑا وہ بھی سلا کے دے دے اللہ اکبر میں نے کہا پتہ نہیں ہے کون ہے پھر توڑی دیر میں فرمایا آئیشہ اگر تیرے پاس تیل چار دن ہم رکھے ہوں تو وہ بھی سلا کے دے دے سیدہ آئیشہ کہتی میری کمرے میں دوڑے لگوا دی کبھی میں دودھ کبھی کھانا لے کے آئی پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وہ عورت کھڑی ہوئی کہ لگی اچھا ویر محمد اجازت دے وہ تو انہیں فرمایا بلال جائز عورت کو آگے تک چھوڑ کے آ حجمالہ رضی اللہ تعالی انہوں گھر کے دروازے سے سمان اٹھا کے چھوڑ دے گئے پھر رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ کہتی میری جرد نہ پڑی کہ میں پوچھوں تو صحیح کون ہے اللہ کے پیغمبر دیوار کی طرف چرپائی پہ کروٹ بدل کے لیٹ گئے میں سمجھی آرام کر رہے عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے اور میں پوچھ کے جگہوں کی پوچھوں گی آج کونسی عورت آئی تھی لیکن میں اپنے کام کاج میں لگ گئی تھوڑی دیر میں مجھے بچوں کے رونے کی طرح آواز آئی اللہ اکبر میں نے کہا یہ کیا میں نے کان لگایا مجھے نبوت کے رونے کی آواز آئی میں چھلانگ مار کے چرپائی پہ چڑ گئی میں نے پاؤں دبا ہے میں نے کہا سوڑے بابا قربانوں بتا کیا ہوا آپ نے فرما عشاء مجھے خدیجہ آج بہت یاد آ رہی ہے سعید عشاء کہلگی میں نے کہا اللہ کی نبی نہ خدیجہ نہ خدیجہ کا ذکر آپ کو آپ کی بیوی اللہ اکبر یاد آ رہی ہے آپ نے فرمایا خدیجہ یہ جو عورت آئی تھی جسے تُنہے کھانا پکا کے کھلایا تھا یہ میری خدیجہ کی سب سے قریبی سے علی تھی آج آکے خدیجہ کی باتیں یاد کر کے گئی میری خدیجہ کی باتیں جب مجھے سنا کے گئی تو میں محمد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اب عشاء کہتی میں پرے سوکر تھی نا کہنے لگی میں پرے کو ہو گئی اور میرا مویوں کر کے لٹک گیا حضور نے میری طرف دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور نے فرمایا مایب کی آئیشہ کیوں روئی میں نے کہا اللہ کے نبی وہ ایک بوڑی عورت تھی اللہ اکبر وہ ایک بوڑی عورت تھی فوت ہو گئی ہم جمان جمان خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں ہیں ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ اسے یاد کرتے ہو اللہ اکبر یہ کہہ کہ میں نے نیچے مو کر لیا میں نے دیکھا ناہا ناہا میں نے یوں کر کے نظریں اٹھا کے دیکھا رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی آنسو مبارک آپ کے ڈاڑی مبارک پہ گرے پڑے ہیں میرے کا ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے فرمایا آئیسہ آج تو میری خدیجہ کو کچھ کہہ دیا انہا میری خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا ام المومنین رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں فرمایا بیوی تم بھی ہو بیوی تم بھی ہو بھی کبھی اس میں بھی خدمت کی نہیں تھی کبھی تمہارے بھی خدمت بھی نہیں تھی لیکن آئیشہ تمہارے میں اس میں ایک فرق ہے اللہ اکبر تم سکھوں میں میرے پاس آئی خدیجہ دکھوں میں میرے پاس آئی تھی آج میرے پاس گھر میں کھانے کو ہے تم میرے گھر میں موجود ہو مجھے یاد ہے پانچ پانچ دل خدیجہ بھوکی رہتی تھی اللہ اکبر مکہ کی امیر امیر تاجرہ تھی امیر ترین عورت تھی شہبہ بی طالب کی گھاٹی میں جب پانچوے دل کا میرے پیفاقہ آ گیا میں نے خدیجہ سے کہا خدیجہ نراز تو نہیں ہوگی سیدہ خدیجہ تلکوبرانے کا کملی والے نرازگی کی کیا بات ہے میں نے کہا خدیجہ نراز تو نہیں ہوگی جب بار بار فرمایا خدیجہ نراز تو نہیں ہوگی میں نے کہا اللہ کے نبی بتا ہو تو خدیجہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں جب میں کے چلی جا اختلافات جگڑیں میری طرف سے جا اپنے خاندان میں چلی جا تیرا کیا کسور ہے اے خدیجہ اللہ نے نبوت کیا تکلیفیں میرے پہ آئی فاقہ میرے پہ آیا سیدہ خدیجہ کی چیخ نکلی شہبی ابی طالب کی گھاٹی میں حضور کے پہر پر ہاتھ رکھے لگی کا کملی والے کیا تیرے سے دور ہونے کے لیے میں نے نکاح کیا تھا میں نے تو اس وقت دامل پھیلایا تھا جب میں نے تیرا چہرانی دیکھا کملی والے جان مانگے گا دینے میں دیر نہیں کروں گی لیکن آج جدائی کا انکار کہہ دیا ایندہ کملی والے جدائی کا انکار نہ کرنا اللہ اکبر سوک کے وقت میں تو بڑا ساتھ نبا کے دنیا دکھاتی ہے اللہ اکبر میں خدیجہ اوک کے وقت میں ساتھ نبا کے دکھا ہوں گی اللہ اکبر شور کو پریشانیوں میں چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ شور کو پریشانیوں میں ساتھ نبایا کرتے ہمارے پاس تو ٹی وی کی زدگی ہے نا ہمارے پاس تو جو ٹی وی کلدرہ ہے وہ اپنے زدگی گزاری اسلام کی اپنے زدگی پڑی کوئی نہیں فرمایا آئیشہ تجھے ایک کہانی نہ سڑاؤ اللہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہ کے بارے میں ہم میں سمجھ گئی کچھ کہنے لگے ہیں کہ جی جی سوڑے سنو اللہ اکبر آس پاس والیوں کو بھی بلالے سودا کو بلالے اللہ اکبر جویریہ کو بلالے حفظہ کو بلالے ماریہ قبطیہ کو بلالے ساری آگئیں فرمایا ایک وقت مجھے یاد آگیا اللہ اکبر میں گھر میں آیا تھا اللہ غنی میں نے گھر میں آنے کے بعد میرے چہرے کا رنگ بدلہ بدلہ تھا سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے میرے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہنے لگی ماں باپ قربان ہو آج کیا بات ہے کسی نے پھر کچھ آپ کو کہہ دیا یہ وہی خدیجہ ہے جب مکہ والوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اس خدیجہ نے مجھے تسلیہ دی فرمایا ماں باپ آپ پر قربان ہو سونے تنمن تیرے پر قربان ہو بتا آج بھی آپ کو کسی نے تکلیف پہنچی فرمایا اے آئیسا میں دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا خدیجہ ابھی ابھی سوچنے کا موقع نہیں رات گزارنے کا موقع نہیں ابھی ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا اللہ کا نبی لے لے یا دنیا کا معلوم اتا لے لے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نہ مسکرائی ہے رس سے کہل گیا رسول اللہ کیا بات ہو گئی میری طرف سے کوئی ناگواری ہے میری طرف سے کوئی بات ہے آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ اللہ کے نبی بتاؤ تو سئی آپ نے جو مانگا میں نے کبھی انکار کیا فرمایا ہے نہیں لیکن خدیجہ آئی یا اللہ کا رسول لے لے یا آج دنیا کا معلوم اتا لے لے سیدہ خدیجہ اللہ اکبر باپ دادے کی وراثت پڑی ہوئی ہے اسلام کی سم سے بڑی تاجر ہے محسنہ اسلام ہے کہل گی کملی والے ہو کم تو فرماو اے خدیجہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں اندر آیا تیرے دروازے پہ انیس اونٹ بندے ہوئے تھے اے خدیجہ اتنی دنیا رکھ کے کہاں کرے گی اللہ اکبر مائی خدیجہ اٹھی یونی پوچھا بتاؤ صبح خیرات کروں بلال کے گھر بیجنوں میں ابو بکر کے گھر بیجنوں کیا کروں اپنے غلام میں عصرہ کو بھلایا میں عصرہ کجیم آئی کہ ان اونٹوں کی رسیاں کھول دے اور ان سے پوچھ کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے اللہ اکبر حضور فرماتے خدیجہ میرے پاس آگئی اور کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو راضی ہو آپ نے فرمایا خدیجہ اب بھی دنیا تیرے گھر میں چمکتی نظر آ رہی ہے پیسہ تیرے گھر میں موجود ہے رات و رات پیسہ بھی حضور کے قدموں پلا کے رکھ دیا خدیجہ اللہ اکبر کہنے لگے اب تو راضی ہو اے خدیجہ اللہ کا رسول نبی کی بیویوں کو سوننے سے کیا آواز تھا سیدہ نے اپنا ہار اتارا وہ بھی حضور کے قدموں میں رکھ دیا حضور کی آگ کے آنسوں سے بھری پڑی اے لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ شور کے کہنے پر اللہ اکبر تلمل دھن بیج دو میں یہ نہیں کہتا لیکن میں ایک احساس کی بات دلا رہا ہوں دیکھا کرو میری بچیوں جو آج پردے میں آئی بیٹھی ہو تمہارا شور اللہ اکبر کس وجہ سے نراز ہے اور کس وجہ سے خوش ہے جس نے اپنے شور کو راضی کر دیا اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا جیسے میں نے پچھلی دفعہ رس کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شور کا بیوی پر کیا حق ہے شور کا بیوی پر کیا حق ہے فرمایا نہیں تھا عورت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اپنے شور کے لیے دعا نہ کرے اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں تھا نہ اکیل در پھوڑا نکل جائے اور پڑھا پھٹ جائے پیبل کا نخصار پڑھا جائے عورت اپنی زمال سے چاٹ لے پھر بھی شور کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا میں عورت کو کہتا کہ شور کو سجدہ کریں لیکن سجدہ اللہ کی ذات کو اتنے میرے عزیز و عزت شور کو دینے کے بعد کالی کملی والے نے اللہ اکبر عورت کے حقوق بھی بتلائے فرمایا اسے ہمیشہ پاؤں کی جتی نہ سمجھنا اے لوگو اگر تمہاری جیم میں سے سو پچاس نکال لے تمہاری بغیر اجازت کے اس سے جگڑا نہ کرنا اس پر بروسہ کرنا اس پر اعتماد کرنا اللہ نے اس عورت پر اتنا اعتماد کیا کہ سارے نبیوں کا سردار اللہ نے عورت کی جھولی کے اندر ڈال دیا ہے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آج بھی جا کے دیکھ لو امام الانبیاء اللہ اکبر اس عورت کے حجرے کے اندر نظر آ رہا ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اب بتاو کیا کرنا ہے اللہ اکبر رحمت دعالم کی اللہ اکبر آواز نہ نکلی خموش کڑے آنکھیں برس رہی ہیں آنکھیں بور رہی ہیں سیدہ خدیجہ نے یوں کر کے اپنے گرے بان کو ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی ذرا ایک نظر میری طرف دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کملی والے سارے کمرے میں جاتی نظر مار کے دیکھ لے ایک درم و دینار نظر نہیں آئے گا حضور نے فرمایا خدیجہ یہاں گلے کو پکڑنے کا کیا مقصد کہ اللہ کے نبی اب ایک جوڑا میرے پاس رہ گیا آپ بتاو یہ رکھنا ہے کہ ہی بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے پھر حضور علیہ السلام رونے لگ گئے سیدہ خدیجہ نے اپنے آسووں کو صاف کیے آپ نے فرمایا خدیجہ دیکھئے میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہوا ہے خدیجہ تنہیں زمین پر اللہ کے نام پر دے دیا آسمان سے اللہ کا سلام جبرائیل تیرے لیے لے کے آگے اللہ کرے آپ کے میرے گھر کا مزا جیسے بن جائے جب میاں بیویاں پس کردہ نہیں بنے گے یہ ہم مزاج نہیں ہوں گے ہم ذہن نہیں ہوں گے یہ ایک دوسرے کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھیں گے خدا پاک کی قسم گھر بھی گڑے گا طلاق کو پہ نوم بتائے گی آج طلاقوں کی شرعہ بڑھ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے میرے عزیز اور اسلام والی زندگی چھوڑ کر پیسے والی زندگی کو اختیار کر لیا ہے پھر ایک وقت وہ آیا جب سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا اللہ غنی ساری زندگی میں جس نے پانی نہ مانگا ساری زندگی میں حضور سے خجور کا جانا نہ مانگا اللہ اکبر حضور گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ تلکبرہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے اللہ اکبر آخری سانسے چل رہی ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا خدیجہ کیا بات ہے قدم قدم پر میرا ساتھ نہیں ماننے والی لگتا ہے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے اما خدیجہ کی آنکھ کی اینی سے آنسو بہنے لگا کہا جی اللہ کو یہی منظور ہے اللہ اکبر خدیجہ ابھی تو دکھو والی زندگی ابھی تو شہبہ بی طالب کی گھاٹی سے گزر کے آئے ہیں اللہ اکبر رحمت دعالم کا ہاتھ پکڑا کہ کملی والے ساری زندگی میں دیا دیا کبھی لیا کوئی نہیں اگر آج مانگو انکار تو نہیں کرو گے اللہ کے نبی نے فرمایا نئی انکار نہیں کروں گا خدیجہ بتا کہ کملی والے زرہ میرا ہاتھ پکڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کا ہاتھ پکڑا کہ کملی والے وعدہ کرو جب تک میری آنکھ بند نہ ہو آپ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے خدیجہ کیا لائی ہے جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی اور ہاتھ دکھا دوں گی عمل پلے کچھ نہیں اللہ اکبر آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تیرے محمد کا ہاتھ لے کے آگئی فرمایا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف دیکھنا حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کملی والے آئے کا دمیر زندگی کا رہ گیا لگتا ہے بلاوا آ گیا رحمت والے نبی ذرا پلکنا جھپکنا حضور دیکھ رہے ہیں سیدہ خدیجہ بھی آخری آلم میں حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے آپ نے فرمایا خدیجہ کیا مطلب ہے کہ کملی والے واسطہ خدا کا تجھے میری محبت کا واسطہ کملی والے آنکھ مد نہ کرنا یہ آنکھ کے اندر اپنا دیدار دے دینا قیامت کا دن ہوگا اللہ ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا خدیجہ کیا علیہ آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی تیرے محمد کا دیدار لے کے آئی آنکھیں خدیجہ تلکبرہ کی بند ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہاتھ میں تھا کہہ لگی کملی والے آخری گزارش آپ نے فرمایا خدیجہ کیا کہ کملی والے انکار تو نہیں کرو گے آپ نے فرمایا خدیجہ نہیں اللہ اگر کہنے لگی ایک ہاتھ تو میرے ہاتھ میں ہے دوسرے ہاتھ سے میرے کرتے کا دا ملکوں نہ پکڑنا رحمت والے نبی نے اللہ اکبر کو نہ پکڑا اور لوگوں مجھے دکھاؤ تو صحیح ایسا شور جو بیوی کے مرنے پر اس کے پاس کھڑا ہو دور کھڑے ہوتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں جا پانی پلا دے بیٹے سے کہتے ہیں جا پانی پلا واہ اسلام کیسی کیسی آپ کو مجھے بہاریں دیکھے گیا رحمت دو عالم نے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑا یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور پھر یوں کر کے دامل پکڑا ایک طرف سے سیدہ خدیجہ نے جھولی پکڑی رحمت دو عالم نے پکڑی کہ کملی والے ایک بات ہے نراز تو نہیں ہوگے اگر اجازت دو تو آج مانگلو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ بھاگ کیا بھاگتی ہے کہ کملی والے جھولی میں دو جملے ڈال دو اتنا بتا دو کہ آپ مجھ سے راضی تو ہو کے نراز ہو حضور کی اکھیاں برسنے لگی اماں کہتی میری خدیجہ میری خدیجہ اماں فرماتی حضور نے میری جھولی میں مو کر لیا پاک پہ غمبر کے آنسوں میری جھولی میں گر رہے پتہ حضور نے کیا فرمایا اے خدیجہ دیکھ جبرائیل کڑے اور کہہ رہے تو اتنی خدمتگار ہو رہت ہے کہ اللہ نے جلت کے اندر بھی تجھے میری بیوی بنا دیا ہے جلت کے اندر بھی تو میری بیوی ملکے رہے گی اور آپ نے فرمایا جب جلت میں جاوے جلت میں جاوے تو اپنی سوکل کو میرا سلام کہہ دینا سیدہ خدیجہ لیٹی ہوئی نزا کا عالم آنکھیں کھل گئی اے رسول اللہ آپ کس میری سوکل کون ہے فرما تجھے پتہ ہے جب فرول کی بیوی آسیہ پر ظلم ہو رہا تھا اس نے جھولی پھلا کے دعا کی تھی الہی جلت مجھے وہاں دینا جا مجھے ترہ پڑوس مل جائے سب سے قریب جلت دینا اللہ اکبر میرے رب نے فرمایا یہ تو میرے نبی محمد عربی کا گھر ہے آسیہ تجھے فرول کی بادشات کو اپنے اپنی اللہ اکبر اپنی چودرات کو تو میرے میرے نام پر قربال کر دیا میں نے اللہ اکبر تیرے ایمال کو دیکھ کر اپنے محمد سے جلت میں تیرا نکاح کر دیا میرے عزیزوں اللہ اکبر سیدہ خدیجہ تلکبرہ دنیا سے جاتے کہہ رہی ہے کہ قبلی والے آپ میرے سے راضی ہو رسول اللہ کی آنکہ برزی فرمایا خدیجہ تُنہے کیا کہہ دیا محمد زمین پہ تیرے سے راضی ہو گیا خدا عرش بری پہ تیرے سے راضی ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے بعد دوسرا نکاح جناب حضرت سودا سے ہوا انشاءاللہ تعالی نبی کی ازواجی زندگی کہ اللہ کے نبی نے گھر کیسے بس آئے اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کوئی گھر اجڑا نہیں بلکہ سارے گھر بنے ہیں بیٹیوں کے گھر بنے اللہ کے نبی کی اجازت زندگی اعلان نبوت کی اعلان توحید کی نماز روزے کی وہ ازواجی زندگی ہے اولاد کی تربیت کی زندگی ہے گھر کے رہن سیل کی زندگی ہے نباہ کیسے کرنا ہے نکاح کیسے کرنا ہے اللہ کرے یہ انسانیت ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے یہ انسانیت صدق خیرات کی لوگوں کے لئے ہم ایک دوسرے کی خیر خائی کے کام کرنے کی یہ انسانیت تو ہمارے اندر زندہ ہے اللہ کرے گھر کے اندر بھی ہم انسان بن جائے ازواجی زندگی کے اندر گھر کے اندر بھی ہم نباہ کرنے والے بن جائے اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحب